اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشاہ شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن انگلینڈ کرکٹ بوٹ نے دورہ پاکستان کی منسوخی پر معافی مانگ لی ٹریمین این وٹھ مور نے کہا پاکستان کا دورہ منسوخ کرنا انتہائی مشکل فیصلہ تھا افسوس ہے فیصلے سے پاکستانی عوام اور کرکٹ فینس مایوس ہوئے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ بوٹ کا تھا دورہ منسوخی کے لیے کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا انگلیش کرکٹ بوٹ کا اگلے سال دورہ پاکستان کا بھی اعلان فوال چودری کہتے ہیں انگلیش کرکٹ بوٹ کی معذرت اور دورے کا اعلان ہمارے موقف کی کامیابی ہے پاکستان کی کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی پی سی بی کے چیف ایگزیکیٹیو وسیم خان اخدیس مصطافی کرکٹ بوٹ کی تصدیق اس صفحے پر فیصلہ گورننگ بوٹ کرے گا وسیم خان اختیارات میں کمی کے معاملے پر ناخوش تھے اور انگلنٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے انکار کے بعد پر کافی دباؤ بھی تھا وسیم خان کے کانٹریکٹ کی مدت اگلے برس ختم ہونی تھی رمیز راجہ پی سی پی میں ڈائریکٹر کرکٹ کا اہدہ مطارف کروانے کے خواہش مند وزیر آزم نے جھل جھاو بیلا شہرہ کا اپگریڈیشن کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کرپشن کے خاتمے سے خوشحالی آئے گی ماضی کی نسبت بیس کروڑ کم لاغت میں شہرہوں کی تعمیر جاری ہے کوشش ہے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو اوپر لائیں وزیر آزم کی خطاب کے دوران نون لیگ پر بھی تنقید کہا نون لیگ کے دور سے زیادہ سستی سڑکے بنا رہے ہیں کرپ لوگوں کے آنے سے قوم کا اصل نقصان ہوتا ہے ایف آئی اے قوم کے سامنے لائے کس نے کتنا پیسہ بنایا حکومت کا یکم اکتوبر سے اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹا اور پشاور سمیت آٹھ شہروں میں کرونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان انڈو اجتماعات میں تین سو، آؤٹڈور میں ہزار افراد کو شرکت کی اجازت ویکسینیٹیڈ افراد کے لیے پورا ہفتہ ریسٹرانز اور مزارات کھولیں گے کراچی، لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں پابندیاں پندرہ اکتوبر تک برقرار رہیں گی حسد عمر کی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمرا پریس کانفرنس مزید کہا کرونا سے بچاؤ کا واحد حل ویکسینیشن ہے چالیس فیصد سے کم ویکسینیشن والے علاقوں میں بندشیں لگائی جائیں گی کرونا کے پھیلاو میں کمی مصبت کے سسکی شرح 3.19 فیصد ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس کھنٹوں میں مزید باون افراد زندگی کی بازیہار گئے ایک ہزار پانچ سو ساٹھ نئے کیسس ریپورٹ ہوئے دوسری جانب ڈینگی کے وار بھڑنے لگے اسلام آباد کے مزید اٹھاون شہری ڈینگی سے بیمار ہو گئے آصف زرداری کی ویڈیو لنک پر فرد جرم آئیت کرنے کی استعدام مسترد عدالت نے سابق صدر کو چودہ اکتوبر کو دوبارہ طلب کر دیا عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا آئندہ آصف زرداری پیش نہ ہوئے تو وارنٹ کی رفتاری جاری کریں گے آصف زرداری کی خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا نئے پریفرنس ہے نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت مرکزی ملزیم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر درخواست میں ملزیمان ظاہر جعفر اور اسمت آدم جی نے ملزیم ظاہر جعفر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے جیل سے رہائی کی استعداق کی تھی کراچی میں نوریباد سپر ہائیوے پر بس اور ٹریلر میں خوفناک تصادم پانچ افراد جا بھاگ خواتین اور بچوں سمیت بیس سے زائد افراد زخمی مرنے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل رسکی حکام کے مطابق بس کراچی سے خیرپور مقدس مقامات کی زیارتوں پر جا رہی تھی ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ پیش آیا اینی شاہدین کے مطابق بس ڈرائیور نے ٹرالر کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں پیچھے سے ٹکر ماری جامحک چار افراد کی میتے ابائی علاقوں میں روانہ پنجاب میں ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتی مضاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قدل دونوں ملزیمان کی رفتار پولیس کے مطابق خوالہ سہیلی سے ملنے جا رہی تھی کہ گھر کے باہر دو ناملو موٹر سائیکل سواروں نے لوٹ مار کی مضاحمت پر ملزیمان نے فائرنگ کر دی گولی گردن میں لگنے سے لیڈی ڈاکٹر موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی کراچی میں آج تیز ہواوں کے ساتھ مصلہ دھار بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان گلاب سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے لیے خطرناک ہے سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں شدید بارشیں ہوں گی میرپور خاص، تھرپارکر، بدی، تھٹھا، ہیدرا آباد دادو میں بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے کراچی سمیت اندرون سندھ میں بارشوں کا سلسلہ دو اکتوبر تک جاری رہے گا عمر شریف کو لے جانے والی ائر ایمبولنس میں فنی خیابی امریکہ روانگی میں مزید تاخیر ہو گئی ائر ایمبولنس کمپنی کے مطابق تیارے کی مین لائٹ میں پہلے سے ٹیکنیکل فولٹ ہے تیارے میں نائٹ لینڈنگ اور ٹیک آف کی سہولت عارضی طور پر دستیاب نہیں آگے کے سفر کے لیے جرمنی میں ہی ائر ایمبولنس تیارہ تبدیل کیا جائے گا عمر شریف کی تیسری اہلیہ زرین غزل کی جائداد منتقلی تناظر میں نیا موڑ آ گیا فلیٹ کے تیسرے فریق نے عدالت میں متفرق درخواست دائر کر دی عمر شریف، زرین غزل، سب رجسٹرار، سندھ حکومت اور دیگر کو نوٹیسز جاری عدالت نے فریقین سے 21 نومبر کو جواب طلب کر لیا پاکستان کی طالبان کو سی پیک میں شرکت کی دعوت افغانستان میں پاکستانی صفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے طالبان قیادت سے سی پیک اور دیگر منصوبوں پر تبادلیں خیال کیا گیا ہے گفتو شنید کا مقصد افغان وعیشت کو سہارا دینے کے مواقع تلاش کرنا تھا امریکی سانٹ میں پاکستان مخالف بل پیش افغان طالبان کو پناہ دینے کا الزام آئیت کر دیا بیس امریکی سانٹرس نے افغانستان کے لیے انصیدادیں دہشت کر دی نگرانی اور احتساب بل پیش کیا طالبان کی معاونت کرنے والے افراد اور ممالک پر پابندی کی سفارش پاکستان کو ایک بار پھر امریکہ کا اتحادی ہونے پر بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی وفاقی وزیر شیری مزاری کا امریکی بل پر رد عمل ٹویٹر پر کہا امریکہ پاکستان پر ملبہ ڈالنے کے بجائے اپنوں سے دو کھڑپ ڈالر کا حساب مانگے امریکہ نے آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز رفتار میزائل کا کام یاب تجربہ کر لیا پینٹاغون کے مطابق دوہزار تیرہ کے بعد سے اس طرح کے کسی ہتھیار کا یہ اولین تجربہ ہے امریکی میزائل آکسیجن سے بھرپور فضاء میں بہترین انداز میں سفر کرتا ہے میزائل کی رفتار اور حرکت کرنے کی صلاحیت کے سبب بروقت اس کا کھوچ لگانا مشکل ہوتا ہے اور امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری انٹر بینگ میں ڈالر کا بھاؤ 170 روپے کی حد اوبور کر گیا انٹر بینگ میں ڈالر 28 پیسے اضافے کے ساتھ 170 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی